موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جی ہر دور کی کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں ہر کوئی کھل کے آپ کے سامنے آگئے ہیں چاہے وہ ناسپی ہو چاہے وہ خارجی ہو چاہے وہ صحیح العقیدہ ہو غلط العقیدہ ہو وہ سب کھل کے آپ کے سامنے آگئے ہیں رافضی آپ کے سامنے کھل کے آگئے ہیں غالی آپ کے سامنے کھل کے آگئے ہیں جن کو اہلِ بیعت سے بغض ہے وہ کھل کے آگئے ہیں ان کی تصانیف بھی آپ کے سامنے ہیں وہ آہلِ بیعت کے دشمنوں کو ایسے ایسے القابات سے پکارتے ہیں وہ آپ کے سامنے بات کھل کے آگئی ہے کہ یہ لوگ ہیں دیکھیں نا ایک زمانہ تھا فتنہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ صحیح اور غلط کی پہچان بڑی مشکل ہو گئی تھی لیکن اس دور میں صحیح اور غلط کی پہچان بڑی آسان ہو گئی ہے دیکھیں نا حضرتِ علی کرم اللہ وجہو کے متعلق یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ حضرتِ علی کرم اللہ وجہو دو ایکسٹریمز کے درمیان یوں ہیں کہ ایک ایکسٹریم آپ سے محبت کی وجہ سے غلو کر کے جہنم کی طرف چلی جائے گی اور ایک آپ سے بغض کر کے غلو کر کے جہنم کی طرف چلی جائے گی تو حضرتِ علی کرم اللہ وجہو سے اس قدر محبت کے اس میں غلو اس میں حضرتِ علی کرم اللہ وجہو سے متعلق ایسے غلط اعتقادات جو قرآن و سنت کے منافی اہلِ بیت کی تعلیمات کے منافی وہ لوگ بھی سامنے موجود ہیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں ان کی کلپس موجود ہیں عجیب و غریب سی ان کی باتیں موجود ہیں وہ حبِ علی میں اس قدر آگے نکل گئے ہیں غلو کر گئے ہیں کہ جہنم کی کناروں پر کھڑے ہیں اور دوسری طرف وہ جو بغزِ علی رضی اللہ تعالی عنہم اس قدر ہے کہ اب آپ دیکھیں بڑی آسان دریقہ ہے کہ یہ لوگوں سے اہلِ بیت کا ذکر حضم ہی نہیں ہوتا یہ بلکل اہلِ بیت کے انٹی بلکل خارجی خوارج میں یہ جو اہلِ بیت کے بلکل انٹی قسم کے لوگ اچھا خارجیوں میں بھی ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ یہ گستاخِ رسول ہوتے خوارج کی ابتدا پہ اگر آپ غور کریں نا تو یہ گستاخی رسول سے سٹارٹ ہوئی تھی یاد ہے آپ کو واقعہ کہ وہ شخص جو آیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور حضور سے مخاطب ہوئے کہنے لگا کہ آپ انصاف نہیں کرتے معاذ اللہ تو یہ جو گستاخِ رسول ہے نا یہ خارجی ایلیمنٹس ہیں یہ بھی کھل کے سامنے آگئے ہیں آپ کے جو گستاخی اس طرح کرے گا جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے وہ خارجیت کا ایلیمنٹ ہے تو یہ چیز بھی ہمارے سامنے کھل کے آگئی ہے دوسری طرف منافقت کی نفاق بھی کھل کے آگیا ہے کہ جب ذکرِ علی ہوگا تو کیا ہوگا صحابہ اکرام کا عمل ہے نا جب ذکرِ علی ہوگا یہ حضرتِ علی سے تقابل شروع کر دے گا یا بات بدل دے گا یا کسی اور کی بات لے آئے گا اہلِ بیعت کی بات نہیں ہونے دے گا ممبروں پہ دیکھ لیں کتنا ذکر ہوتا ہے اہلِ بیعت کا خود بات اٹھا کے دیکھ لیں اپنی اپنی مسجدوں میں اللہ اکبر کتنی مسجدیں ہیں سارا سال گزر جاتا ہے ذکرِ اہلِ بیعت نہیں ہوتا حدیثیں پڑھی جاتی ہیں لیکن اہلِ بیعت سے مرویات نہیں پڑھی جاتی اہلِ بیعت کی بھی تو روایات ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے جب باقی اصحابِ رسول کا نام لے کے روایت پڑھتے ہو تو اہلِ بیعت کے نام لے کے روایت کیوں نہیں پڑھتے کہ مولا علی نے یہ فرمایا حضرتِ علی کرم اللہ وجہو سے روایت آتی ہے امام حسن سے یہ روایت آتی ہے یہ کیوں نہیں یہ کیوں نہیں زمانوں سے نکلتا تو اب ان تمام ایکسٹریمز کے درمیان کون ہیں یہ مسلمان ہیں جو ان تمام ایکسٹریمز سے خالی ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں بھئے حق و باطل کیسے پتا کریں بہت بڑا آسان ہو گیا ہے اس دور میں یہ دیکھو نا اگر کوئی ان ایکسٹریمز میں نہیں ہے تو مسلمان ہے کسی پر حضرت علی کا اہلِ بیعت کا ذکر شاق گزرے تو سمجھ جاؤ کہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے کوئی حضرت علی کی محبت میں غلو کر جائے اہلِ بیعت کی محبت میں غلو کر جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا اہلِ حق سے تعلق نہیں ہے کوئی گستاخِ رسول پاؤ تو سمجھو کہ اس کا بھی اہلِ حق سے تعلق نہیں ہے تو بس جن کا ان ان سے تعلق نہیں ہے وہ اہلِ حق ہے سمپل از دیٹ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے تو اس دور میں تو یہ بڑی آسانی ہو گئی ہے آپ کے لئے اور میرے لئے کہ تمام باتیں کھل کے سامنے آگئی ہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں